اسلام علیکم گائز میرا نام اتنان ہے میرے چینل کا نام ملکہ ڈابا آج ہم معذر ہوئے آپ کے ساتھ آج ہم بنائیں گے ڈابا سٹائل چنہ دال ڈابا سٹائل چنہ دال کیسے بنتی ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے بزا چاہیے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں گے ابھی بنانے کا پروسس شروع کرتی ہیں اس طرح کے ایک جگ میں نے پانی اور ریڈیس میں ڈالا ہویا اور یہ ہاف جگ ڈیڑھ کپ جگ پانی کا ڈال دیں ڈالنے کے بعد پانی کو ویٹ کریں پانی میں جب کبال آ جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے چنہ دال چنہ دال میں نے دو کے ساف کر کے بگو کے رکھی ہوئی تھی یہ ایک پاؤ دال ہے دیکھیں یہ ایک پاؤ دال تھی یہ دال اس میں ڈال دیا بھی ڈیڑھ کپ ڈیڑھ جگ میں نے پانی لیا پانی لے کے دال اس میں ڈال دیا اُبالنے کے لیے اس کو کرتے ہیں کبر ماشاءاللہ دال کو اُبال آنا شروع ہو گیا ہے جب آپ دال کو اُبالنے کے لیے رکھیں تو اس طرح کی جاگ وغیرہ جو اس کے اوپر بن جاتی ہے آپ اس کو نکال دیں یہ دال کے ذائقے کو خراب کرتی ہے اس کو آپ نکال کے پھینک دیں دیکھیں جی اس طرح ساری آپ نے اس کے اوپر جو سفید کلر کی جاگ وغیرہ بن گئی تھی وہ سب ہم نے اتار دی ہے ابھی اس کو ایک اُبال آ چکا ہے اس سٹیج کے اوپر اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ نمک کی اور تھوڑی سی حلدی دال کی ریسپی تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنے سٹیل میں دال بنانے کا طریقہ ہے جو ہم لوگ کیسے بناتے ہیں ابھی اس کو مکس کر دیں اور دوبارہ اس کو کور کر دیں گے جب تک یہ پراپر گل نہیں جاتی دیکھیں جی ماشاءاللہ دال کو ہم نکلا کے اس کا پانی نکال کے تو اس کو رکھ دیا ہے ابھی اگلا پروسس جو ہے اس کا کریں گے تڑکہ تیار تڑکہ تیار کرتے ہیں چلیں آپ کو چلیں جی ابھی تڑکے کا پروسس شروع کرتے ہیں اس میں چار سے پانچ چمچ کوکنگ آئل آئل کو کریں گے گرم جب گرم ہوئے گا تو پھر اس میں ایڈ کرتے ہیں پیاس پیازوں کو ہم کریں گے گولڈن براؤن پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس ٹیج کے اوپر اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون جنجر اور گارلک کیا پیسٹ ایک ٹی سپون اس لیے کیونکہ دال ہماری ایک پاؤر جتنی دال اس سے ساپ سے یہ ایک ٹی سپون ہی بنتے ہیں اس کو کریں گے مکس اور گونیں گے دو سے تین منٹ کہ اس کی کشبوز جگہ وہ پیازوں میں جذب ہو جائے یہ دیکھیں جی لیسن اور ردر کا پیسٹ ڈالے ہوئے دو منٹ ہو گئے ابھی اس میں ڈالتے ہیں ٹیجر اس کو چھوڑی دیر کے لیے میں کور کر کر رہا ہوں کیونکہ ٹیماتر کیوں ہیں وہ اچھے سے سٹیم ہو جائیں گال جائیں اور ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا اس کو کرتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے اس کو کور کر دیتے ہیں پھر آپ کو پکھاتے ہیں جلیں جی ٹیماتر ہمارے گال چکے ہیں ابھی ٹیماتروں کا چھلکہ اتار کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اتار کے بعد ٹیماتروں کو کر لیتے ہیں میش اس میں ایڈ کرتے ہیں جو اُبال کر رکھی ہوئی تھی ہم نے دال دال کو ہم نے پہلے ہی اُبال لیا تھا ابھی کیا تھا اس کا تڑکہ تیار ابھی اس کو کرتے ہیں مکس مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ ایک منٹ کے لیے کور کر 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 رکھ دیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں مسالے اپنے دال ہماری آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے ابھی بالکل فینل سٹیج کی اوپر اس میں آج کرتے ہیں دنیا ادرک اور مرچ ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے ابھی اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ دال ہماری تیار ہو چکی ہے دال کو تیار کرنے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ٹائم لگ جائے دگری بند تیس سے پینتیس منٹ لگی ہے دال بنانے میں کیونکہ اس کا جو لمبا پروسس تھا وہ دال کو کبالنے والا تھا آپ ککر میں کریں تو یہ چک پر تیار ہو جاتی ہے آئیں دیکھیں ماشاءاللہ فینل لوگ کس کی دیکھیں یہ تھی ہماری دال اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ